بسم اللہ الرحمن الرحیم اج جو ہم نے 10 پھلیل جی اٹھ بیالو جی 10 کلاس کا جی اٹھا تو 1 سکارڈ کرنا ہے اس کا لایکٹر نمور 1 ہے ہمارے پاس جاtur فعل جاستا کیا وسط جی اٹھا کس اٹھا جا حای جی اٹھا جاظ چائنج اس تمامING ARGANイزم کے اندر جاہا ہے وہ جی اٹھچ lon ارکنزم ہوتا ہے اور جی اٹھا جد ہے HO پلانٹس کی اندر بھی ہوتا ہے اور انیملز کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن پلانٹ کے اندر اور اینیمنٹ کے اندر جو اسکا میکانوزم دیاھا ہے بذ pain کی فن villages ایکس ایکس کی کو into کیا م 지나جیف نے ایک ایسا ایکس ہے جس میں جبکہ وہ iran کرتے ہیں اکسیو ڈان کو جا شک Onun لیتے ہو ریالیٹ کرتے انو ہم کاربن ڈائی اقسیائیڈ کیا کرتے ہیں جس ایکس ایکس eigen کو انٹیک کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسیائیڈ کو جدو کو جن بیرد لکھ نہیں ہوں پہنچ اس پرس آگ کیا کہتے ہیں ڈائی اِس آجضون م apartment santinedひون مٹس میرے واپ ہوں دوسری ribs ہوتی ہے انٹیک کرتے ہیں اب ٹھیک سائٹ کو جائے ہو جائے ہو جیسا پرسیس جس میں ایکسیجن کو انٹیک کرتے ہیں اور کھویں کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سلوالہ ریسپریریشن سل کے اندر جو ریسپریریشن کا پرسیس ہوتا ہے اس کو ہم سلوالہ ریسپریریشن کہتے ہیں تو سلوالہ ریسپریریشن آرگریزم کرتے کیوں ہیں تو سلال ارگنیزم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ارگنیزم جی operated کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایکسیڈیشن اپ ارگنیزم جو ہے ارگنیزم جو ہے انرجی کہ انکو ضرورت ہوتی ہے setting اس پس کے کے لیے وہ کیمیکل پروسس کرتے ہیں اس پروسساب کو ہم کیا کہتم onに سلال ارaktion ایسا process جس کے اندر ارگنیزم جا وہ food کی oxidation کرتے ہیں اور oxidation کر کے جا وہ اس کے نتیجے میں oxidation کی وجہ سے chemical process کرتے ہیں اس کو ہم خلدہ respiration کہتے ہیں اور اس process کے دران کیا پھائے کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے دمیان جو بانڈنگ ہوتی ہے جنہی جو مالیکیول ہے اس کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن جو کاربن اور ہائیڈروجن جو elements ہیں ان کے اندر جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بانڈ بسیکلی جا وہ بریک ہوتے ہیں اور ان بانڈز کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انرجی جیہا وہ ریلیز ہوتی ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے دوسرا یہ جو پروسیس ہوتا ہے سیلنا ریسپریشن کا یہ جیہا وہ کچھ آرگنزم کے اندر پریسنس آف اکسیجن میں آتا ہے یعنی اکسیجن کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنزم جیہا وہ اکسیجن کو جیہا وہ حاصل کرتے ہیں انوائرمنٹ سے اور اور کاربن ڈائی ایک سائٹ کو جیہا وہ کیا کرتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر جیہا وہ بیجتے ہیں اور وہ انوائرمنٹ کے اندر اس میں وارٹر بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر ایر بھی آ جاتا ہے یعنی جو وارٹر کے اندر رہنے والے ارگنزم ہیں وہ جیہا وہ پانی کے اندر جیہا وہ کاربن ڈائی ایک سائٹ کو ریلیز کریں گے اور پانی سے جیہا وہ اکسیجن کو لیں گے اور جو ایر کے اندر ارگنزم موجود ہیں فضاء میں جو فشکی پیلانے والے ارگنیزم میں وہ کیا کریں گے اکسیجن کو جیہاں وہ ایر سے لیں گے اور کاربن ڈائی اکسائٹ کو ایر کے اندر جیہاں وہ ریموو کریں گے یہ ہمارا جیہاں وہ سللہ ریسپریشن اس کے اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اس میں کیا بتائے گیا ہے کہ ایسا پروسس ہے جس میں جیہاں وہ ارگنیزم کیا کرتے ہیں انرجی حصل کرتے ہیں اور اس کے انرجی کو حصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں پورڈ مالیکیول کی جیہاں وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ ایک کیمیکل پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں سللہ ریسپریشن اب وہ کہتا ہے کہ سللہ ریسپریشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاربن اور ہیڈروجن کے دمیان جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بریک ہوتی ہے اور اس بانڈنگ کے بریک ہونے کے وجہ سے انرجی حصل کرتے ہیں پھر اس نے تاہا ہے کہ یہ پروسس جیہاں وہ کچھ ارگنیزم کے اندر جیہاں وہ اکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس نے پھر یہ حقر تاہا ہے کہ یہ جو ارگنیزم ہوتے ہیں یہ اکسیجن کو اور کاربن ڈائی ایکسائٹ کو انوائرمنٹ سے لیتے ہیں انوائرمنٹ سے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں سب کہ کاربن ڈائی ایکسائٹ کو وارٹ کے اندر دلیس کریں گے اور جو ایر کے اندر رہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے ایر سے جیہاں کاربن ڈائی ایکسائٹ جیہاں وہ رلیس کریں گے اور اکسیجن کو جیہاں ہے ایر سے جیہاں آگے ہمارے پاس آجاتا ہے ایک اور جو ہے وہ پروسس ہے ایرو بی کے ریسپریشن ابھی کا مطلب ہوتا ہے ایسا پروس ایک سیژن کی موجودگی میں ہے ریسپریشن کرتا ہے تفضل ایسا پروس ایک سیژن کی مجودگی میں ہے اس کو ہم نہیں کرتے ہیں اس پروس کر ریسپریشن پر کون سی چیز جو اور اس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس پروسیس میں ہم جاؤ اکسیجن کو picsین کanten کیا کرتے ہیں utilize کتہ ہیں کیا کرتے ہیں تو utilize کتے ہیں اور Carbon ڈائی اکسائیڈ اور Water جو ہے تو اس پروسیس کے اندر aerobic respiration کے اندر جاؤ مروف ہے اب جو آئے اکسیجن اب جو آئے اکسیجن آئے مnantیم دوبارہ آپ کو aerobic respiration کے بارے میں ایک پھر بتاتا ہوں aerobic respiration actually ہوتی ہے ہے ایسا process ہے جس جو oxygen کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس process کے اندر کیا ہوتا ہے oxygen جو کیا ہوتی ہے utilize ہوتی ہے اور carbon dioxide اور water جو اس process کے اندر ہے produce ہوتے ہیں اب جو ہے وہ next رمی پڑھنا ہے اس کے اندر ایک ہمارا ٹاپک ہے breathing breathing کیا ہوتا ہے breathing جو ہے وہ ایک physical process ہے ایسا process ہے جس میں جو ہے وہ animals کیا کرتے ہیں air کو جا وہ body کے اندر لے گے جاتے ہیں اور جا وہ consumed air جس میں carbon dioxide کی concentration زیادہ ہوتی ہے اس کو جا وہ کیا کرتے ہیں body سے جا وہ بائے نکالتے ہیں ایسا process breathing جا وہ ایسا physical process ہے جس میں organism air کو جا وہ body کے اندر لے جاتے ہیں جس میں oxygen کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور جو consumed air ہے جس میں carbon dioxide کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو جا وہ body سے جا وہ بائے نکالتے ہیں اس process کو ہم کیا کہتے ہیں breathing کہتے ہیں اگے کہتا ہے کہ animals یہ جو oxygen ہوتی ہے یہ کو ہاں سے لیتے ہیں گھر ایر سے لیتے ہیں اور water سے بھی لے سکتے ہیں وہ carbon dioxide breathing میں جا وہ جاتا ہے carbon dioxide کو جا وہ ایر سے جا وہ ایر کے اندر جا وہ بیجھتے ہیں بھائے تو نیکس آگے ہمارے پاس آجاتا ہے کہ cellular respiration اور breathing کے اندر جا وہ difference آجاتا ہے تو تین ہی ہمارے پاس cellular respiration اور breathing کے اندر breathing جا وہ ایک physical process ہے جیسے کہ ہم نے پہلے اس کی definition کے اندر پڑھائے کہ یہ physical process ہے اور جو respiration ہے وہ کیا ایک chemical process ہے breathing ہے physical process ہے اور دوسرا جا وہ respiration ایک chemical process ہے دوسرا جا وہ جا وہ breathing جا وہ gases exchange کے اندر ہلپ کرتا ہے gases exchange کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس میں جا وہ organism oxygen کو انتیک کرتے ہیں اور carbon dioxide کو باہر نکالتے ہیں تو یہ breathing جا وہ gases exchange کے اندر بھی ہلپ کرتا ہے جبکہ جا وہ ہم جا وہ cellular respiration ہے تو یہ جو اس پہ gases exchange ہوتا ہے تو یہ جا وہ اس میں ہلپ کرتا ہے respiration کے اندر جا وہ ہلپ کرتا ہے تیسرا جا وہ اس کے اندر جو اس نے difference بتایا ہوا ہے کہ یہ جو breathing ہوتی ہے اس کو آپ جا وہ external respiration بھی کہتے ہیں اور جو cellular respiration ہوتی ہے اس کو ہم جا وہ internal respiration cell کے اندر جا respiration کا process ہوتا ہے اس کو جا وہ آمن internal respiration بھی کہتے ہیں دوبارہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر جا وہ breathing اور respiration کے جا وہ میں لی جا وہ ان کے اوہر ڈیفنس بوجود ہیں سب سے پہلا ڈیفنس کیا ہے کہ breathing جا وہ ایک physical process ہے جبکہ respiration جا وہ chemical process ہے دوسرا میں نے تاہر کہ یہ جا وہ help کرتا ہے gases action کی اندر breathing جا ہوتا ہے اور جو respiration ہوتی ہے وہ gases action جا وہ اس میں help کرتا ہے respiration کے اندر اور اس کو جا ہم کیا کہتے ہیں external respiration بھی کہتے ہیں اور جو respiration ہوتی ہے اس کو ہم جا وہ internal respiration لی جا وہ کہتے ہیں اگر آجاتا ہے کہ اس میں man لی جا وہ relationship بتایا ہوتا ہے اس نے respiration کے اندر breathing کے اندر اور gases action کے اندر تو سب سے man جا relationship ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے breathing آجاتا ہے تو breathing میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جا وہ air کو move کرتے ہیں lungs کے اندر اور پھر جا وہ جو consumed air جس میں carbon dioxide کی concentration سے زیادہ ہوتی ہے اس کو جا وہ lungs کی طرف جا وہ بیٹھتے ہیں out of lungs جا وہ body سے جا وہ بیٹھتے ہیں اس process کو ہم جا وہ breathing کہتے ہیں اب ہوتا گیا ہے کہ جب ہم جا وہ air کو جا وہ lungs کے اندر لے کے جاتے ہیں lungs کے اندر جب لے کے جاتے ہیں تو اس air کے اندر جا وہ oxygen کی concentration oxygen کی مقدار جا وہ زیادہ ہوتی ہے جب یہ جا وہ lungs کے پاس کوئی تھی ہے تو lungs کیا کرتے ہیں oxygen is taken from air یعنی lungs جا وہ کیا کرتے ہیں اس air سے جا وہ کیا کرتے ہیں oxygen کو جا وہ لے لیتے ہیں جب oxygen کو وہ لیتے ہیں تو وہ oxygen جا وہ کس مقصد کے لیے وہ utilize کرتے ہیں oxygen is transported to cell یعنی oxygen کو پھر جا وہ جب air سے جا وہ lungs oxygen لیتے ہیں اور پھر یہ oxygen کو جا وہ گدھر ترانسپورٹ کرتے ہیں سیل کے اندر جا وہ oxygen کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کرنے کے بعد یہ جو oxygen ہوتی ہے یہ کس کے لیے use ہوتی ہے اگر oxidation of food کے لیے یہ کیا ہوتا ہے oxidation of food کے لیے جا وہ اس کو ہم جا وہ food کو oxidize کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں oxygen کو آگے کہتا ہے کہ یہ جو اب جا وہ gases exchange چاہتا ہے تو gases exchange میں اس سے پیو ہے کہ oxygen کو ہم جا وہ air سے لیتے ہیں اور جو consumed air ہوتی ہے جس میں carbon dioxide کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو air کے اندر جا وہ بیتے ہیں یعنی جو ہم جا وہ fresh air جو لے رہے ہوتے ہیں اس میں oxygen کی concentration oxygen کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو جب وہ جا وہ اس کو لیتے ہیں تو gases exchange میں کیا ہوتا ہے کہ fresh air کو لیتے ہیں اسے oxygen کو ضرور Qu ه aper کا لیتے ہیں لنگس اور جو carbon dioxide lungs کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو جااہ وہ air کے اندر جاہ کو بیتیا جاتا ہے اب جاہو یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ oxygen جاہو ex Mandarin Direct negotiations Human کے لیے جب پول کو فی کل کے لیے کا آسان کو کیریشن کیا آتا ہے تو очему فی و سیلیلہ ری سپریشن کیا آتا ہے حڈا آپ سیلیلہ ریسپریشن لوگ کرتے ہیں جو کاربن ڈائے ایک سائٹ ہمارے پاس جائے ہو ٹرانٹ پورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو لنگر کی ترکٹیں اور لنگر کے اندر بیچھتے ہیں جب بیچتے ہیں تو یہ کاربن ڈائے ایک کٹ دوبارہ جائے ہو لیے ہے جب آپ کے اندر ہوتی ہے یہ دبارہ جائے ضرورہān باعتی ہے میں رنگ اس کا قلم attentive ہوتا ہے اب دوبارہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ کرنام ہوں سب سے پہلے کیا ہے تینوں کے درمیان جا وہ رلیشنشپ کیا بریدن گیسی جکش آئنٹ اور سلنہ ریسن کے اندر سب سے پہلے بریدن میں جا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ایر کو جا وہ موووز کرتے ہیں لنگز کے اندر اور جا وہ جو کنزیومڈ ایر ہوتی ہے اس کو جی اوہ آوٹ آف لنگز مووز کرتے ہیں دوسرا ہم نے پڑھا ہے گیسی جکش آئنٹ تو گیسی جکش آئنٹ کاموس گرہ کیا کرتے ہیں میں کیا کے ایور اکسیزن کو ایک ایک سن rallダ اکسایڈ ہوتی ہے اس سلا رسپریشن ہم نے پڑا ہے جو سنرڈ آرسپریشن ہم کیا ہوتا ہے جو اکسیزن ہے اس کو اہمی اکسیزن کے لیے فود کو اکسیڈایز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کاموس کی کا ایک محاملہ براتے ہوتی ہے اس میں کیا آپ جانڈولیوز ہوتی کے بعد باروں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے جو بڈی کے سیلز ہوتے ہیں بڈی کے سیلز جب تھے تو اس ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہےważ اس ٹراسپورٹ Ηی کیا جاتا ہے جب جہاں transform ت کر śسا کیا جاتا ہے جب کیا تو اس اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لنگز کے اندر لنگز کے اندر ایر میں شامل ہو جاتی ہے ہوا کے اندر اور پھر دوبارہ ایر جب آؤٹ آف لنگ رموو کرتی ہے تو کارپن ڈائی اکسائٹ جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو وہ باڈی سے بائی اکسائٹ کر جاتی ہے اب میں دوبارہ آپ کو اوورویو کرتے ہیں ہم اس لیکچر کا جو آج ہم نے پڑھا ہے تو سب سے پہلا ہمارا جو مہر ہیڈنگز کی وہ جا وہ گیسی ایکسین ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جزا ہوا ایسا پرسس ہوتا ہے جس میں اکسیجن کو جا ہوا انوٹیک کرتے ہیں اور کارپن ڈائی اکسائٹ کو ریموو کرتے ہیں پھر ہم نے جا ہوا سلوا ریسپریرسやって لدار ہوتا ہے سلوا ریسپریریوا دستئرے کیا ہوتا ہے کہ ہم جا ہاں پھور سے ہوں اور پھر کو اعلیم کرتے ہیں پھر جھی مہر خواہل ہے پھر ب SAM کی اکسائ آپ مرت موجود کی طرف کرتے ہیں اور سازہ さاز سکتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی جا وہ اسی انوارمنٹ کے اندر جا وہ دلیز کرتے ہیں پھر ہم نے پڑھا اس میں اروبک رسپریشن کے اندر تو یہ اروبک رسپریشن ہوتا ہے ایسا پروسس ہوتا ہے جو اکسیجن کی موجودگی میں آتا ہے اور یہ اس پروسس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اکسیجن کو جا وہ یوٹیلایز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اور واٹر کو کیا کرتے ہیں اس میں پروسس ہوتی ہے اب یہ آ لیتا ہے بریتھن تو بریتھن یہا وہ فیزیکل پروسس کچھ جس میں ہم کہتے ہیں اور انوار آب اوٹ سائیڈ بھڑی جانو آپ موک کرتے ہیں تو اس پروسس کے اندر جا وہ اینیما سے اکسیجن لوگ ہو رلیس و شرائی سے اور جا وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ یا وہ ار کے اندر جا ہے گریریز کرتے ہیں اس پروسیس کو امک کیا کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈیفرینس پڑھا ہے بریز ہیں اور سللہ رسپ وریشن کے اندر تو وہ فوزیکل پروسس ہے جبکہ سللہ رسپوشن حصل αποمش uma فائم کے اندر خوزرہ گیسی ایکسین کے اندر آپ کرتا ہے چósوج کو جوکس میں حق کings Suite Coming helps اندر اوپ کاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے قید آمر اکسرین بھی کہتے ہیں اور کس shoot نہیں ہے کم منحوان کرتouts ممشان کرالک ضردم اگر ہم نے relationship کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان تینوں کے درمیان respiration breathing اور gases exchange کے درمیان relationship ہے وہ کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ breathing کیا ہے کہ اس میں ہم لنگز کے اندر move کرتے ہیں اور out of lungs move کرتے ہیں جب لنگز کے اندر جاتی ہے تو اس سے لنگز کیا کرتے ہیں اکسیجن کو رسیب کا لیتے ہیں ائر سے اور اکسیجن کو رسیب کرنے کے بعد ملہ آرہ یہ اکسیجن جیہا وہ transport ہوتی ہے کدر اور اے اور اور یہ سیل جو ہوتا ہے وہاں پہ جیہاں اکسیدیشن آف خورت ہوتی ہے اس پر جب اکسیدیشن آف خورت ہوتی ہے تو اس کے اندر جیہاں ایک سائج پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم سلنا respiration کہتے ہیں جو جو کاربن ڈائیک سائج یہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے سلنا respiration کے نتیجے میں یہ کاربن ڈائیک سائج جیہاں وہ ٹراسپورٹ ہوتی ہے لنگز کی طرف اور لنگز کے اندر جو ایر موجود ہوتی ہے وہاں ساتھ جو شامل ہو جاتی ہے پھر یہاں سے جو ایر جب موک کرتی ہے آؤٹ اپ باڈی تو یہ جو ایر ہے اس کے ذریعے جو آؤٹ اپ باڈی جو موک کرتی ہے لنگز اللہ حتیث